چھترپور کی بھگوہ پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے چھبیس لاکھ پچاس ہزار روپے کیش جب کیا ہے اس کیش کے ساتھ ایک یوک کو بھی ریاست میں لیا گیا ہے بڑا ملہرہ اپچناؤ کی وجہ سے بھگوہ تھانا پولیس گووارہ میں چیکنگ کر رہی تھی تب ہی بس میں چیکنگ کے دوران ایک یوک بیک کے ساتھ بیٹھا تھا جب اس بیک کی پولیس نے تلاشی کی تو سارے چھبیس لاکھ روپے کیش بیک سے بڑا مد ہوا یہ وقت سے جب پوچھتا چکی گئی تو اس نے پولیس کو بتایا کہ یہ کیش وچھترپور بینک سے نکال کر لا رہا ہے بڑا ملہرہ میں اپچناؤ ہے اس لیے پولیس کو ایسی آشنکہ ہے کہیں یہ کیش چناؤ میں استعمال نہ کیا جائے پولیس نے جب تک کیش کی جانکاری آئے کر ویواغ کو دے دی ہے شام کو قریب پانچ شہ بجے ایسی سوچنا ملی کی ایک وقتی نندہ ٹریولز بس ہے جو چھترپور سے گوہارہ کی طرف آ رہی تھی اس پر کچھ کیش لے کر کے جا رہا ہے تو سوچنا پر ہم لوگوں نے اپسٹی ٹیم کو بھی سوچید کیا ہم کو بھی موقع بمڑایا اور تھانی کے سامنے ناکہ بندی کر کے اس بس کو روکا اور چیکنگ کرنے پر ایک وقتی کالی کلر کے بیگ میں چیزیں رکھا ہوا کیش جیسی چیز رکھا ہوا میرا جس سے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ لگ بھگ چھبیس لاکھ پچاس جا روپے کیش لے کر کے چھترپور سے نکال کر کے اور گوہارہ کی اور جا رہا تھا اور دس لاکھ سے زیادہ کا کیش ہونے کے قرآن انکم ٹیکس وہاں کو بھی سوچید کیا گیا ہے اور اسے کیش کو بھی جب کیا گیا ہے انکم ٹیکس کے انپاہی کروائی کرتے ہیں سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز